مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ انہا غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں جب آر ایسر کا سمرتھل ان کو ملا ہوا ہے چٹھی ان کے پاس جا چکی ہے تو اس کو سوکار کر لیں ابھی بھی انہوں نے سوکار نہیں کیا یہ کہا کہ ہم کو بندام کیا جاتا ہے آپ نے بار بار انہا کے اوپر اٹیک کیا اٹیک نہیں کر رہا ہوں انہا کے مومنٹ میں کر رہا ہوں انہا کے مومنٹ کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہا واسدوکتہ پر آپ بات کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کیوں کانگریس کو ہی ٹارگیٹ کرتے ہیں یہ آپ اتیس بات کی ہے انا کیا ہے اس کے اوپر آپ کی پارٹی میں کوئی سہمتی ہے کیا نہیں بلکل سہمتی ہے انا کا ہم سب لوگ عادر کرتے ہیں پردھان منتری جی تو بہت ہی عادہ کرتے ہیں اور میں اس تو ان کے پیر چھوٹا رہا ہوں آج بھی چھووں گا اگر مجھ سے ملیں گے سب سے پہلے میں ایک تھپڑ مار اس کے بعد یہ تو بات تھپڑ جو ہے وہ تیجن در پال سنگھ بنگا مار سکتا ہے کیونکہ ٹریننگ اس کی اس کی ہیٹ آئیڈیلوجی سے ہے آج پکچر نیٹ پہ گھوم رہی ہے تیجن در پال بنگا چیتاموں کے ساتھ بھی کھڑا ہو تیجن در سنگھ بنگا جو ہے وہ ویفتی ہے اس ویچاردھارہ کا ویفتی ہے جو نفرت کے سوداگر ہیں میرے خلاف بھی یہ لوگ تیجن در بنگا اور یہ لوگ جو ہے کیونکہ یہ میری خلافت ان کی ویچاردھارہ کے ساتھ ہے بنگا کے ساتھ نہیں ہے یہ ویچاردھارہ کو پن پاتی ہے رسس جیسے لوگ رسس کی ویچاردھارہ اور اسی طرح سے جمعیت اسلامی کی جو ویچاردھارہ کٹر پنتی ہے ان ویچاردھارہوں کے خلاف ہوں کیونکہ پاکستان میں جمعیت اسلامی نے وہاں کی بربادی کی وہاں کے زیادہ الحق نے جس پرکار سے جمعیت اسلامی کو ترضی دے کر وہاں ایک کٹر پنتی ویچاردھارہ کو لاغو کیا وہیں رسس اور بی جے پی ہندوستان میں کرنا چاہتی ہے ہم اس دونوں کے برودی ہیں ایک بات بتائیے کہ آپ تک کہتے ہیں وہ رسس مرتق ہیں ان کا حیرہ مومنٹ اور پردھار منطری کبھی ایک بار پہلے جب سیٹ میں نے تھی جو بھارت سے بھار کی طاقتیں ہیں وہ دی سٹیبلائز کرنے کے اوپر ہیں جب انہوں نے ارتال کی تو فیصلہ تکرلو نا آپ کی بھی دیشی طاقتیں ہیں یا رسس ہے بات صاف ہے کہ آج جس پرکار سے اس دیش کی پرگتی ہو رہی ہے جس پرکار سے آج تیسرے نمبر پر ایکنومک ہمارے سٹیچر سٹیچر تیسری نمبر پر پہنچ گئے ہیں ہماری ایکنومی ون ٹریلین ڈالر کی اوپر پہنچ گئے ہیں ہونے والے ہی آگے بات تو ہو چکی ہے اور اس کے بعد سب لوگ یہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ایک طرف کیپیٹلزم فیل ہو رہا ہے پونجی بات فیل ہو رہا ہے دوسری طرف مکس ایکنومی پنڈے جوالال نہرو کی سفل ہوتی جا رہی ہے تو اس پر لوگوں کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر استھرتہ آئے آج ہماری سمسیہ یہ ہے کہ ہم انویسمنٹ کیسے آگے بڑھائیں کیسے انویسمنٹ اور زیادہ زیادہ لائیں کیسے زیادہ زیادہ اور لوگوں کو روجگار دیں کیسے لوگوں کے یہاں کی گریبی کو مٹانے کا پریاس کریں آج سارا کا سارا وہ دھیان دوسری طرف کر کے کیول جن لوگ پال بیل میں لگ گیا نہیں لوگ پال بیل ہم لانا چاہتے ہیں تو اندار تو کریں کیونکہ آپ ہمیشہ گریبوں کے ساتھ سماجوازی تھوڑا شوشلیس باشا بھولتے رہتے ہیں ہمیشہ میرے کو عجیب لگ رہا ہے کہ جب جس دیش کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کی ایڈنسیز کہہ رہی ہیں گریبوں کی سنکھیا بڑھ گئی امیر امیر ہو گئے بھارت کے اندر ٹیکس قریبوں کے پاس ابھی بھی انہ کے پتروں میں لکھا اگر گریبی اٹھ گئی ہوتی تو لوگ برشاچار نہیں بڑھتا ہے اس کے اندر برشاچار تو بڑا آپ بھی مانتے ہیں سب لوگ مانتے ہیں آپ بھی برشاہ مٹانے کی فیور میں ہیں وہ بھی فیور میں ہیں سوال جو ایک امیر ہوا ہے گریب ہوا ہے پر میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ آر ایس ایس